بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے تو آپ اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں دوستو اس دنیا میں نائٹی فائف پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ زہریلے ہوتے ہیں ٹاکسک ہوتے ہیں بتمیز ہوتے ہیں صرف فائف پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں دل کے نرم ہوتے ہیں خوش اخلاق ہوتے ہیں وہ دوسروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہے تو آپ ان لوگوں کو ڈیل کیسے کر سکتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو بتمیز لوگ ہوتے ہیں یہ آخر دکھائی کیسے دیتے ہیں تو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے یہ بالکل ہماری طرح دکھائی دیتے ہیں یہ ہماری طرح کے انسان ہی ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو یہ لوگ یہ ہم سے بھی بہتر ہوتے ہیں اب اگلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں پہ پائے جاتے ہیں یہ لوگ ہمارے کلاس پیلو ہو سکتے ہیں یہ جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں ہمارے کلیگز ہو سکتے ہیں یہ ہمارے محلے دار ہو سکتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بتمیز لوگ ہیں یہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں دوستو یاد رکھئے گا بتمیز لوگوں کی ٹو ٹائپس ہوتی ہیں یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں پہلی قسم کے لوگ یہ ہیں کہ اگر اس قسم کا اگر کوئی پرسن ہو تو یہ آپ کے ساتھ بتمیزی کرے گا آپ کے ساتھ مش بیہیو کرے گا تھوڑی دیر کے بعد اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ آ کے آپ سے اپالو جائز کر لے گا آپ سے معافی مانگ لے گا معذرت کرے گا اور کہے گا کہ یار دیکھو میں غصے میں تھا مجھے سمجھ نہیں آئی میں تم سے معذرت کرتا ہوں مجھے معافی دے دو لہٰذا یہ لوگ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ معذرت کر لیتے ہیں دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ بتمیزی کریں گے آپ سے مش بیہیو کریں گے اور مش بیہیو کرنے کے بعد انہیں اپنی غلطی کا کوئی احساس نہیں ہوتا یہ اپنی غلطی پر ڈڈ جاتے ہیں اپنے روئیے پر ڈڈ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے جو بھی کیا میں نے بالکل ٹھیک کیا کیونکہ ان کے اندر ایگو ہوتی ہے ان کے اندر غرور ہوتا ہے لہٰذا انہیں اپنی غلطی پر کوئی پچتا ہوا نہیں ہوتا اور آپ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اس انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا لیکن کبھی بھی اس بندے کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا اور اسی طرح یہ بندہ ساری زندگی گزار دیتا ہے اور کوئی بھی انسان ایسے بندے کے ساتھ بات کرنا ایسے بندے کے ساتھ رہنا چلنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں ٹاکسک لوگ آ جاتے ہیں آپ کی زندگی میں بتمیز لوگ آ جاتے ہیں آپ ان کو ڈیل کیسے کریں سب سے پہلی بات تو آپ یاد رکھی گا کہ جب بھی کوئی انسان آپ کے ساتھ مس بیہیو کرے آپ کے ساتھ بتمیزی کرے تو آپ نے ڈیپلی اس کی بات کو سننا ہے آپ نے اس کو ابزرب کرنا ہے آپ نے بولنا کم ہے آپ نے اس کو سننا زیادہ ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس نیچر کا ہے اور آپ یاد رکھیے گا کبھی بھی جو بندہ بتمیز ہو مس بیہیو کرے اور ایک دم سے جس کا موڈ چینج ہو جاتا ہو آپ ایسے بندے پہ کبھی اعتبار نہ کریں اور اپنا کوئی راست ایسے بندے کے ساتھ شیئر نہ کریں کیونکہ یہ بندے قابل اعتبار نہیں ہوتے یہ کسی وقت بھی آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں دوسری بات دیکھیں یاد رکھیں جیسے ہر انسان کا ایک پروفیشن ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے کچھ لوگوں کا ایک پروفیشن ہوتا ہے اور وہ پروفیشن کیا ہوتا ہے وہ پروفیشن ہوتا ہے دھوکہ دینا وہ ادھر کی بات ادھر کرنا ادھر کی بات ادھر کرنا وہ لوگوں کو ملنے نہیں دینا بلکہ اپنے کولیکس کو جہاں پہ وہ کام کرتا ہے پولیٹکٹس کر کے ان کو دور کر دینا رشتداروں کو قریب نہیں آنے دینا رشتداروں کو خاندان کو توڑ کے رکھنا دو بلوگز میں کنورڈ کرنا یہ ان کا پروفیشن ہوتا ہے ایسے بندے سے بھی آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اور جب بھی آپ کو اگر کوئی دھوکہ دے آپ نے سب سے پہلا کام اپنے مائنڈ کو منیج کرنا ہے اور مائنڈ کو منیج کرنا ہے جو انسان آپ کو دھوکہ دے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا آپ نے دکھی نہیں ہونا آپ نے یہ نہیں دکھنا کہ میں نے اس بندے کے ساتھ کتنا اچھا کیا تھا اور یہ دیکھیں اس بندے نے مجھے دھوکہ دیا آپ خوش ہوں آپ خوش ہوں کہ آپ کو ایسے بندے کی پہچان ہو گئی ہے آپ نیکس ایسے بندے پہ کبھی اعتبار نہ کریں اور آپ اس بات پہ خوش ہوں کہ اس انسان نے اپنا آپ دکھا دیا اب نیکس آپ اس پرسن کو آوائیڈ کریں دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان آپ کو دھوکہ دے تو آپ نے اس کے بارے میں سوچتے نہیں رہنا آپ نے اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا اور اپنا وقت اس کے بارے میں زائع نہیں کرنا آپ نے اپنے مائنڈ کو بیزی رکھنا ہے اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھنا ہے آپ نے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچنا ہے ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے آپ نے اپنے کیریئر کے بارے میں سوچنا ہے اپنا وقت جو پرسن آپ کو دھوکہ دے گیا جو آپ کے ساتھ فراڈ کر گیا وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اس کے بارے میں سوچنا اور فکر مند نہیں ہونا دیکھیں بانو کچھ یہ گیتی ہے کہ ہماری زندگی میں آنے والا شخص ہر آنے والا شخص وہ بیکار نہیں ہوتا ہر انسان ہمیں کوئی نہ کوئی ہمیں سبق دے کے جاتا ہے کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں اور آپ کو یہ سبق دے کے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے ہر کسی پر اعتبار نہیں کرنا کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کو دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں آپ نیکس ٹائم کیر کر لیتے ہیں کہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ فرینک نہیں ہونا ہر ایک سے آپ نے کلوز نہیں ہونا بلکہ ایک ڈسٹنس رکھنا ہے اور ڈسٹنس رکھ کے آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں رہیں تو آپ عزت سب کی کریں دیکھیں جو بڑا انسان ہوتا ہے وہی عزت دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خوبصورت کول ہے آپ فرماتے ہیں کہ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے اب یہ دو طرح کے مت ہوتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اتنی عزت نہیں دینی چاہیے لوگوں کو اتنا سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے اور کچھ ٹائپ کے یہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کام سے بندے کو بھی اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں ویلیو دیتے ہیں تو یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ عزت دیتا ہے آپ لوگوں کو عزت دیں لوگوں کی آپ ہیلپ کریں لیکن لوگوں سے اپنی ایکسپیکٹیشن کم کر دیں اپنی توقعات کم کر دیں کیونکہ ہوگا یہ کہ لوگ آپ کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکتے آپ کے دل میں کیا خواہشات ہے آپ کیا چاہتے ہیں یہ سب سے بہتر آپ جانتے ہیں کوئی دوسرا انسان نہیں جانتا لہٰذا جب بھی آپ کسی دوسرے سے جب آپ ایکسپیکٹیشن لگا دیں گے آپ مایوس ہو جائیں گے سو آپ نے دوسرے کے ساتھ ایکسپیکٹیشن اپنی کم کر دیں